تو یہ ہے ایون ویلی کا ویو ایون ویلی تھوڑی سی آگے ہے اور یہ نیچے چودریہ اس کا پانی دیکھنے یہ سائٹ پہ جا رہا ہے اور وہ سڑک آگے چترال جا رہی ہے اس سائٹ پہ جائے گی دریش دریش سے پھر آگے نشہرہ مردان یہ یعنی کروڑ آگے جائے گا دیر والی سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ اگر آپ نے جانا ہوگا تو یہ چترال والی سائٹ پہ جائے گا اور یہ دیکھیں بادو بھی آگے اوپر اور نیچے فصلیں جو ہیں وہ آدھی پاک چکی ہیں اور آدھی کچھی ہیں مزید ہم گوھوں کے اندر جائیں گے تو پھر جا کے وہاں پہ دکھائیں گے کیا سین ہے اور ابھی پانی یہاں پہ کافی زیادہ کام ہے صرف ہی زگا سے چار رہا ہے اور وہاں پہ جانا مزدور کام کر رہے ہیں مٹی لوڑ کر رہے ہیں لیکن جب جون جلائی ہوتا ہے پھر یہ سارا پانی ہوتا ہے اس ٹرم بہت زیادہ پانی ہوتا ہے آئی آئون کو جب ہم ہی آئین کے گزر کے جاتے ہیں آگے بمبوریت اور رمبور والی سائیڈ پہ تو اس پول کو مقراز کرتے ہیں اور یہاں پہ پانی کے سپیڈ چیک کریں اس سائیڈ سے آ رہا ہے اور یہ پانی کی سپیڈ دیکھیں یہاں پہ اس سائیڈ کو یہ آگے جا رہا ہے بہت زیادہ سپیڈ ہے یہاں پانی کی کیسے دیتا ہے آواز وہ اچھا اچھا دیکھو نا یہ ہمارا مہمان ہے اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور یہ ہے جی دروش کا بزار یہاں سے ختم ہو رہا ہے تو ہم تقریباً صبح اٹھے تھے ساڑھے چار بجے نماز وغیرہ پڑی اس کے بعد پھر سو گئے ایک گھنٹا کیونکہ رات کو میں کافی لیڑس ہویا تھا تقریباً ساڑھے گیارہ بجے چونکہ دیتا وغیرہ سارا کافی کرنے والا پڑھا تھا جتنے بھی کارز وغیرہ تھے موبائل میں سے بھی اور گوپرو میں سے بھی تو اس لیے لیٹ ہو گیا پھر جب صبح اٹھا تو ایسا تھا جیسے بخار ہوتا ہے بندے کو پھر نماز وغیرہ پڑھی قرآن باگ پڑھا اس کے بعد سو گیا اور ابھی ناشتہ کرنا تھا تو ناشتے کے اندر کچھ بھی کھانے کو دل نکار رہا تھا دروئی دیکھ اتنا بڑا شہر ہے تو ہم نے کہا چلو یہاں سے نہ کوئی ملی شیو وغیرہ پی لیتے ہیں لیکن یہاں پہ ٹوٹل دو دکانیں تھی دو دکانیں تھی ایک کے اندر برف نہیں تھی اور دوسری ویسے دکان بانتی اب ہم نے ناشتہ نہیں کیا اور بغیر ناشتے کے ہم نے ٹریول سٹارٹ کر دیا ہے اور یہ جا رہی آگے بارات کی گاڑی دولے کی یہاں پہ اس طریقے سے یعنی کہ جو ہوتی نا دولے کی گاڑی اس طریقے سے نگار کی جاتی ہے اور یہاں پہ گرمی کی یہ پوزیشن ہے کہ رات کو پنکھا فل چلا کے سوئے ہیں یعنی کہ یہاں پہ سرتی کا نام نشان ختم ہو چکا ہے بلکل درمیانہ موسم ہے بلکل گرمی نہیں ہے جیسے ہمارے پنجاب کے اندر مارچ کے اینڈ اور اپریل کا سٹارٹ ہوتا ہے سیم ویسی ویدر یہاں پہ ہے اور یہ نیچے گندم دیکھیں ایسا ایسا اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یہاں پہ روڑ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کسی جگہ اوپر روڑ بلکل ٹھیک ہے اور کسی جگہ اوپر روڑ بلکل یعنی کہ رفلی ہے بہت زیادہ فراب ہے تو وہاں پہ جو میکسیم سپیڈ ہے وہ ٹھرٹی سے اوپر بھی نہیں جاتی اس لئے ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے جیترال والی سیٹ پہ جواب آتے ہیں اور دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی جو چین ہے وہ کافی زیادہ لود ہو چکی ہے تو یہاں پہ سکوکی کا کوئی میکینک نہیں ہے تو کسی اور میکینک کو ہم دکھا کے اس کی جو چین ہے اس کو ٹائٹ کرواتے ہیں کیونکہ جب تھوڑا سا بھی جمپ لگتا ہے تو وہ چین سے ٹچ ہوتی ہے شاید تو آواز دیتی کافی زیادہ اور اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کو مسئلہ ہوگا تو پھر یہاں سے اس کا کوئی بھی سپیئر بار نہیں ملنا شاید چدرال کے اندر کوئی اس کا ہو ایسا کوئی میکینک یا شوروں وغیرہ صدوکی کا لیکن ادھر پیچھے یعنی کہ اپنا دیروازی سائیڈ پہ یہاں کیپیکی کے اندر تو ان میں کوئی نظر نہیں ہے صرف مردان کے اندر اس کا ہے یعنی کہ سینٹر ہے صدوکی والوں کا اور یہاں سے آئون رہ گئے چھبیس کلومیٹر تو پہلے ہم آئون جائیں گے اس کے بعد دیکھیں گے شاید بمبریت اور کلاش والی سائر پہ جائیں بمبریت اور کلاش یہ کی چیز ہے یعنی کہ کلاش وہاں کے جو لوگ ان کا قبیلہ ہے اور وہاں پہ جو گاؤں ہیں ایک بمبریت ہے ایک رمبور ہے اور ایک بمبریر ہے شاید یہ تین گاؤں ہیں وہاں پہ لیکن جو سب سے بڑا گاؤں ہیں وہ بمبریت ہے کلاشوں کا نا تو پہلے ہمیں آئون جائیں گے وہاں پہ دیکھیں کہ کہتے ہیں آئون ویلی بہت خوبصورت ہے اور یہ پل ہے جی دریاء کے اوپر تو یہاں سے دو رستے جا رہے ہیں ایک ہی سائیڈ پہ جا رہے ہیں اور ایک ہی سائیڈ پہ جا رہے ہیں میرے خیال میں یہ والا ہوا رستہ ہے اور یہ بھائی جان سے پوچھ لیتے ہیں اسلام علیکم سارا کیا حال ہے سارا خیریت ہے الحمدللہ یہ روڈ کدھر جا رہی ہے یہ مڈا گلاسٹ ہے مڈا گلاسٹ مڈا گلاسٹ اچھا اور یہ والی مڈا گلاسٹ مڈا گلاسٹ مڈا گا چاند سے بنائے رب نتیج کو چھر میں آکر دیکھو نا مجھ کو چہرے کو پردہ کر کر نکلو لوگ کہیں گے چاند زمین پر گرا قیمت ہو گیا ظلیم غصہ مت ہو جو ہر بعد میں چہرے کو پردہ کر کر نکلو ہر رات میں تیرے چہرے سے روشنی آتے میرا گھر میں مجھے نین نہیں آتے تیرے غم میں اس میں کھمیاف ہونے والوں کو پھول چمن میں رات اس میں ناکام ہونے والوں کو پتہ کانٹوں میں رات سوری چاند لوہوں کا پھے غروف ہوتے دیکھا تیرے چہرے کو شرماندہ ہوتے صبح جب میں اٹھا میرے آنکھوں میں انسو ہوتے دیکھا تیرے چہرے کو رقیب کے گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے میرے مرنے کی خبر پہنچی تم کو مجھے دفنانے سے پہلے میرے گھر آنا میرے جنزے سے چدر ہٹاکا میرے چہرے پل پھول رگنا اس دنیا میں غم دیکھا اس دنیا میں خوشی ہوگا چلائی کر دو میرے کفن کو اپنا والوں سے باندھو میرے پہن ہاتھوں کو اپنا ظلفوں سے ابھی جو آپ کو پیٹری سنائی تھی یہ یہاں کے لوکل تھے آئیون ویلی کے تو ہمیں ان سے رستہ پوچھا کہ ہم نے یعنی کہ جانا ہے ادھر بمبریت والی سائٹ پہ تو انہوں نے جنا پوری آگے سے ہمیں شاعری سنانا سٹارٹ کر دی اور یہ نیچے آئیون ویلی ہے اور نیچے یہ دریاء کا پانی آ رہا ہے یہ اوپر سے ویو ہے اور یہاں پہ جو آپ کو وائد وائد نظر آ رہی نا یہ یہ یہاں پہ برہ پڑی ہوئی یہ ترچمیر کیانے کے چھوٹیاں ہیں اور وہاں سے آگئی سائٹ پہ پھول ہے پھول کو ہم نے کراس کر کے اس سائٹ پہ آنا ہے پھر اس سائٹ پہ اوپر جو نا بمبریت ہے اور یہ ویو دیکھنے ماشاءاللہ اور یہ ہے جی آئیون گاؤں کے اندر یہ مکری کاشت کی گئی ہے اور یہاں پہ یہ ہینڈ پامپ نلکا یہاں پہ چارہ کاشت کیا گیا ابھی نیچے گاؤں والی سائٹ پہ جا رہے ہیں تو وہاں سے جا کے اس کا ویو کرتے ہیں گاؤں کا اور یہاں پہ گندم جو ہیں وہ انہیں کے بھی مکمل طور پہ تیار نہیں ہوئی انہیں کے کچھ ہری ہے اور کچھ جو ہے وہ پاک چکی ہے انہیں کے اس طرح کی ہے گندم اور یہ گلیاں دیکھیں یہاں پہ جو نا آئیون کی یہ کنکریٹ شدہ ہیں اس گاؤں کی اور یہ پیاز کی فصل ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں پھول پیاز کی یہ چھٹ چھٹے تو ابھی ہم نیچے والی سائٹ پہ جا رہے ہیں یعنی کے دریہ والی سائٹ پہ اس گاؤں کے اندر چاول بھی کاشت کیا جاتا ہے یہاں کا جو رکبہ ہے وہ زمین جو ہے وہ کافی کیا بولنے طاقت والی ہے کیونکہ دریہا ہے بالکل سات دریہا کا پانی اس کو لگتا ہے اور اس طرح جو ہے یہ سکول ہے ہائی گلز ہے اس گاؤں کا آیا ان کا اور وہ اوپر روڈ ہے یہاں پہ وہ گاڑی جا رہی ہے اس طرح یہ دیر والی سائٹ پہ جائے گی رائٹ سائٹ اور اس کی لیپٹ سائٹ یہ آگے چتیال والی سائٹ پہ اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ وہ چھوٹا تھا ڈوکی ڈھار کے باگ گیا اور یہ یہاں پہ جانور چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں مکمل گرین ہے یہاں پہ سبھی گائیں ہیں اس گاؤں کے اندر سب سے زیادہ جو فصل نظر آئی ہے وہ گندم کی ہے اور وہ سامنے جو وائٹ وائٹ نظر آ رہی ہے نا پہاڑیاں جس کو بر برہ پڑھی ہوئی ہے یہ ترچمیر کی پہاڑیاں ہیں اور یہاں سے بلکل صاف نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں ابھی سورج جو ہے وہ اس چھوٹی کی بیک سائٹ پہ چلا گیا ہے اور یہاں پہ سائٹ آ گیا ہے اس سائٹ پہ وہ کسی کس جگہ اوپر دھوپ آ رہی ہے لیکن زیادہ جو نہ سائٹ آ گیا ہے کیونکہ سورج جو ہے وہ اس پہاڑ کی بیک سائٹ پہ چلا گیا ہے تو وہ ابھی چلتے ہیں آگے یہاں پہ صرف پرندوں کی آواز آ رہی ہے گاؤں کے اندر یہاں پھر یہ کیڑی مکوڑے ہیں ان کو شاید ہم تو ٹیٹیاں کہتے ہیں ٹیٹیوں کی آواز آ رہی ہے دیکھیں یہ سنائی دی یہ آواز آپ کو یہ یہ اکثر رات کو آتی ہے جب پنجاب میں کھیتوں کے اندر جائے نا تو یہ اکثر رات کو ایسی آوازیں آتی ہیں فصلوں سے کھائے ہوئے کوئی بڑا عرصہ ہو گیا ہے چیک کرتے ہیں جی کھا کے یہ دیکھیں کتنے مزدار ہیں آپ صرف دیکھ کر گزارہ کھائیں کھا نہیں سکتے کیونکہ کافی دور ہے آمیس سے اس گاؤں کی عبادی کتنی ہے ایون کا ہاں جی ایون پورا گاؤں کا تقریبا چار ہزار پینتالیسہ ہوئے چار ہزار اچھا اچھا یہاں پہ اگر کوئی بندہ آ کے کوئی جگہ لینا چاہے یعنی کہ خریزنا چاہے تو مل سکتی ہے کیا ریٹ ہے یہاں پہ یہاں پہ ہمارا لوکل سسٹیم ہے ہم ٹھیک ہی کہتے ہیں وہ ایک ساو بارہ افضل پہ ایک ساو بارہ کونو ایک ساو بارہ ایک ساو بارہ مربع فیٹ وہ تقریبا چالیس پینتالیس لاکھ کا ملتا ہے یعنی ایک ساو بارہ فیٹ اس طرح ایک ساو بارہ فیٹ اس طرح مربع یعنی کہ ایک ساو بارہ فیٹ مربع شکل کے اندر کتنے کی چالیس تیس لاکھ پینتیس لاکھ اچھا اچھا اتنی مہنگی ہے یہاں پہ یہ آپ زری رقبے کا ریٹ بتا رہے ہیں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا گارڈن بنائیا یہ گوھوں کی اندر ہی ہے تو یہاں پہ کچھ پتھر بغیرہ رکھے گئے ہیں تو پتھر کو اوپر اللہ پاک کا نام تو پیارے نبی پاک کا نام قدرتی طور پر لکھا گیا ہے تو یہ بھائی جان ہمارے ساتھ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ اللہ لکھا ہوا ہے اس پتھر کو اوپر قدرتی طور پر اور اس کے علاوہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کو مไมھا محمد یہ ماشاءاللہ یہ کہہ محمد بھی اللہ لکھا ہوئا ہے اس سائد پہ کہہ اللہ لکھا ہوئا ہے ماشاءاللہ اللہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ یہاں پہ کہہ لکھا ہوئے ہیں ما شاہاللہ محمد بھی باقی اوپر sharp خوبصورت پتھر ہے بھائی thirty اوپر ساکر ہے یہ خوبصورت ہے تو خوبصورتی کی لیے یہاں پہ جو آپ پتھر بغیرہ رکھے گئے ہیں یہ خود آپ کو سن جائے گا اسلام علیکم کیا حالیں خریت ہیں یہ کیا لکڑی کا یہ کیا بنایا ہویا آپ نے یہ جبڑی ہے جبڑی ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ اس طرح لکڑوں سے بنا ہوا ہے دیشی لکڑی سے اس کو بنایا گیا ہے اچھا میں نے ایک کوت بنیا ہے پھر اس کو اوپر کوئی چیز ڈالتے ہیں یہ کیا ہے بس اس کے اوپر کوئی پلاسٹک بنسٹک ڈالیں گی اور کوئی چھت مت اس طرح نہیں ہوں لیکنہ کوئی چھت مکان نہیں ہے کوئی سے لکڑی سے تکڑیں میہمانوں کے لئے آج ہے میہمانوں کے لئے یہ بنایا ہوا ہے یہ اس طرح جبڑی یہ جو نیچے لکڑیاں ہیں یہ کیا ہے کس کے لئے یہ کورسی جیسا ہے اچھا کورسی بنائی ہوئی ہے اچھا یہ یہاں پہ دیسی طریقے سے انہوں نے سجاوٹ کی ہوئی ہے یہ دیرہ ٹائپ ہے نا کوئی یہ اسی طرح ہے دوست وغیرہ آتے ہیں جی 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 اس کو کھولیں اندر کیا ہے یہ دیکھ یہ تھوڑی سی بارش سے بجھنے کے لئے اچھا اگر بارش بگر آجے تو یہ دیکھیں یہاں پہ کمرہ بگر آجے ابھی یہاں پہ لائٹ نہیں ہے لائٹ یا ایسا کوئی چیز نہیں ہے لائٹ کا کوئی بجھلی کا سسٹیم بارش سے بجھنے کے لئے یہ کیا ہے یہ چریہ بگر آجے مارنے کے لئے یہ چریہ بگر آجے یہ چریہ بگر آجے یہ چریہ بگر آجے یہ چریہ بگر آجے چیترال میں آئے گا اچھا ابھی چائیں اس پہ ہدا نہیں ماری میں نے اردوار کوئی کھولا کہ ہم اس کو مرتا نہیں ہے بچی دیتے ہیں یہ وہ سنیے وہ سنیے کیا انداز بھوئی ہاری گوچا بھوئی کھولا چوہ بد دماغ خمیش جانجال کوئی چلیں گے اجیلی انوال کوئی سخت مزدار یہ چیترالی زبان ہے چیترالی زبان ہے پرندوں کے لئے اچھا جی بابا جی نے کیا کہا ہے اردو میں تھوڑی سے تشریح کریں آپ اس کا مطلب یہ کہ پرندوں کا نسل کشی یہاں پر زیادہ ہونا چاہیے اچھا اور اس کو مارنے کی کوئی خاص اجازت نہیں اور اس اس ٹائل پر اس کو دنیا کو خبر دیتا ہے کہ پرندوں کو نقصام پہنچانا ہے امید کی خاص اجازت نہیں ہے اور یہ جو آواز نکالتے ہیں ان کے ترمیان سب سے یہ جو ایک مایون ہم اس کو کہتے ہیں وہی چیز اس کا آواز بہت خوبصورت ہوتا ہے پرندوں کا واقعی بہت خوبصورت ہے ایک پرندہ ادھر آتا ہے نا سلانہ ادھر آتا ہے ادھر آکے بچہ دیتا ہے تو اس کے آواز بہت خوبصورت ہوتا ہے اس پرندے کا نام کیا ہے اس پرندے کا نام مایون ہے مایون ہے ابھی وہ نہیں آیا ابھی آیا ہے دیکھ سائے کیا آپ وہ آواز دیتا ہے کیسے دیتا ہے آواز وہ جلدی پچیر ہوں اچھا صحیح دیکھو نا یہ ہمارا مہمان ہے پرندہ جو ہے نا اوپر سے جب مدد آئے گا نا نیچی آپ کا دشمان نا کیا خو جائے گا توگڑا توگڑا خو جائے گا ٹیک اردو نہیں ہے استزان سکھائے گا شگرتان بنائے گا مزدار بیٹھائے گا اس کو سامنے لائے گا دشمان کا جہاز آئے گا پھر کدر جائے گا خمخہ گرائے گا خود با خود جلائے گا اس کو کون اٹھائے گا اگر زیاد اردو نہیں ہے پختو لک پوٹی پختو شرم ختمیگی جینی گا دیگی دوم را نحرہ کیگی زیدہ یاریگی دوم را نحرہ کیگی زیدہ یاریگی سڑیت گوری مزا خو کیگی بیا خو گیگی غیرت خبارا دے مسلمان دے پارا دے چیزان لکر تیارا دے زڑک لارا دے زڑک لارا دے بیا سوگوئی ناکارا دے مزا peel مزاک زورس زوج وغیت ذری زوجنا پوٹی ناکارا دے سوگوئی ناکارا دے لوٹ اللہو باندگان بایغن بارو امتان لوٹ اللہو باندگان بایغن بارو امتان لگ لگ شکور مسلمان بولنیا مدین اسلام